زیادہ در بینیفیٹس کی بات کی جاتی ہے کہ سی اے اے سی سی اے آئی سی اے میں اور سی اے فے کرنے کے بینیفیٹس کیا ہیں کہ اگر آپ یہ جوائن کرتے ہیں تو اس فیلڈ میں آپ کو کیا کیا بینیفیٹس ہو سکتے ہیں بٹ وہاں بھی یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ فیلڈ کن لوگوں کے لیے نہیں ہے ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جو فیلڈ ہے اس میں کوئی ایشو ہے سٹورنٹس میں بھی کچھ پرابلمز ہوتے ہیں اور کچھ پیسے پانچ پوائنٹس میں نے ایک اٹھکی ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور یہ اپنے اپنے آپ میں دیکھنے ہیں کہ اگر یہ پوائنٹس آپ میں ہیں تو آپ اس فیلڈ سے دور ہی رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ چینل آپ نے ہمارا ضرور سبسکرائب کرنا ہے پہلے پوائنٹ کے اگر میں بات کروں تو وہ ہے جی لیم ٹارگٹ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کا فلاو سمجھیں یہ ہماری اپنی کوتائی سمجھیں کہ جیسے ہمارے انٹرمیڈیٹ کا ریزلٹ آ گیا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے پری انجنیرنگ میں ایڈمیشن لیا ہوا تھا یا میڈیکل میں ایڈمیشن لیا ہوا تھا ہمارا اس فیلڈ میں نہیں ہوا تو چلو جی لکز ماتے ہیں اور اس فیلڈ میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور آپ ایک قسم کا ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیلڈ ہمارے لیے ہے یا نہیں ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے ایکسپیڈینس کی بیس پہ کہ صرف اسی لیم ٹارگٹ کی وجہ سے ففٹی پرسن سے بھی زیادہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پہلے لیول سے ہی ایگزٹ کر جاتے ہیں پھر اس سے زیادہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ دوسرے لیول سے ایگزٹ کر جاتے ہیں تو آپ کا اگر لیم ٹارگٹ ہے تو آپ اس فیلڈ میں کبھی نہ ہیں ایک سٹرانگ ویل والا بندہ ہی اس فیلڈ کو جوائن کرے تو سب سے بہتر ہوگا دوسرا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے جی ورکنگ آورز کا اگر میں آپ کو بات کروں یہ کام کے حساب سے بات ہوتی ہے کہ جب آپ پہلے کچھ پیپرز پاس کر لیتے ہو نا تو اس کے بعد آپ کی ساڑھے تین سال کی ٹریننگ ہوتی ہے اگر آپ کا مائنڈ ہے کہ بھئی مجھے تو پرسکون جوب چاہیے میں تو فور جیمبل آپ کا یہ پلان ہوگا کہ ہاں بھئی میں فور جیمبل سی اے ایسی سی اے ایسی اے میں کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں جا رہا ہوں نا تو یہ میں پاس کر لیتا ہوں تو اس کے بعد میں تو سکون سے ایسی میر بیٹ کی جو انا آفسس میں کام کروں گا تو اس طرح نہیں ہوتا میں آپ کو یہ لیٹرلی بتا رہا ہوں کہ جیسے آپ کالیفر کرنے کے بعد مارکیٹ میں جاتے ہو نا کہ آپ نے لانگ ورکنگ آرز کام کرنا ہے اور بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنا ہے تو آپ اس فیلڈ کو نا جوائن کریں یہ دوسرا بڑا پوائنٹ ہے تیسرے پوائنٹ بڑا ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے فیملی کی طرف سے اور کیونکہ اس فیلڈ میں یہ گیرنٹی نہیں ہوتی گریجیوشن کی طرح یونیورسٹیز کی طرح کہ آپ نے ہمیشہ پاس ہی ہونا ہے تو تیسرا پوائنٹ ہے فیملی اور فیلیر کا پریشر تو اگر آپ فیملی میں بھی بڑا ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں فور ایمپل دور کر اکسدار ہوتے ہیں ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ میٹر نہیں کرتے بٹ جو آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں آپ کے بھائی بہن ہوتے ہیں ان کی رائے میٹر کرتی ہے ان کا پریشر میٹر کرتا ہے اس کا ایمپیکٹ آپ کی ہیلتھ پہ آپ کی لائف پہ بڑھتا ہے تو اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ فیملی آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اور وہ آپ کو پریشر ہینڈل نہیں کر سکیں گے تو یہ فیلڈ آپ کے لئے نہیں ہے دوسرا کیونکہ اس فیلڈ میں فیلیر بھی ہوتا ہے آپ فور جہاں مل تین چار پیپر دی ہیں اس میں سے کوئی ایک آت پیپر فیل بھی ہو سکتا ہے تو اگلی ایٹرم میں پاس ہو جائے گا تو آپ نے یہ اپنے مائنڈ میں رکھ کے آنا ہے کہ بھئی ادھر فیلیر ہم کو دیکھنا پڑھ سکتی ہے اور اس میں ہمیں فیملی فرینڈز کی طرف سے پریشر بھی دیکھنے کو پڑھ سکتا ہے اگر آپ یہ چیزیں ہینڈل کر سکتے ہیں تو یہ فیلڈ آپ کے لئے ہے ادھر وائز کبھی بھی اس فیلڈ کے بارے میں نہ سوچئے اگلے دو پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں اور فورتھ پوائنٹ ہے جی فیر آف انناون کہ فور جمپل کسی کا بیک گرانڈ ہے جی میڈیکل انجنیرنگ پہلے کوئی ایسے سبجیکٹس نہیں پڑے بندہ پریشان ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا جب میں اس فیلڈ میں انٹری لے لوں گا پاس بھی کر لوں گا تو اس کے بعد جوب کا سیلری کا میرا فیوچر کس طرح سے ہوگا ڈیٹا سائنس ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کافی سوفٹریز آ رہے ہیں تو کیا یہ بہتر آپشن ہے یا نہیں ہے اس اعتبار سے فیر آف انناون کا کوسٹن بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ میں ایکٹیولی اگزیمپل دینا چاہوں گا اپنے ایک سینئر ہیں میسٹر وسیم اقبال ان سے میں نے انٹریویو بھی کیا تھا اور ایف ایسی میڈیکل کے بعد وہ اس فیلڈ میں آئے اور تب نا انٹی ٹیسٹ ہوتا تھا کہ جس ٹوڈنٹ کے کم مارکس ہو نا فیفٹی فیفٹی فائی پرسنٹ مارکس ہوں تو وہ انٹی ٹیسٹ دیں گے انٹی ٹیسٹ پاس کریں گے اور پھر سی اے میں آئیں گے آپ ان کی پرسنٹیج دیکھیں کہ کم تھے اور پھر انہوں نے سی اے میں قدم رکھا بہت بہترین طریقے سے پلان کر کے لے کے چلے سی اے کوالیفائی کیا اور ابھی بہت اچھی جگہ پہ بہت اچھے سیلڈی بیگیج بھی وہ اپنی سرسز پروائیڈ کر رہے ہیں تو فیر آف ان ناون کا جو فیکٹر ہے یہ بائی دی ٹائم ڈیویلپ ہوگا لیکن اگر آپ اس کو سوار کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لئے فیلڈ نہیں ہے پہلے میں آپ کو یہ کلیر لی بتا دوں لاسٹ پوائنٹ ہے جی اپنی ایویلیوشن کا اور کنسیسٹنسی کا کیونکہ اس فیلڈ میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا فیلیر بھی آئیں گی آپ کو سٹرگل کرنا پڑے گی تو اگر آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بلکل ٹھیک ہے اگر اگزیمینر نے آپ کو فیل کر دی ہے تو آپ اپنی غلطیاں ایڈنٹیفائی نہیں کر رہے اور کنسیسٹنسی سے کام بھی نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر بھی یہ آپ کے لئے فیلڈ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کنسیسٹنسی سے کام کریں گے اگر آپ فیل ہوتے ہو تو اپنی غلطیاں ایڈنٹیفائی کرو گے کہ پرپریشن میں میں نے کونسی غلطیاں کی ہیں تو پھر ہی آپ اس فیلڈ میں آگے جا سکتے ہو تو یہ کچھ پانچ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ اپنے آپ میں دیکھیں گے اگر آپ اس میں لیک کرتے ہو تو پھر آپ کو یہ کوسٹن اپنے آپ سے کرنا ہوگا کہ کیا آپ کو ان فیلڈ کو جوائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو آئی ہو کہ آپ کے لئے یہ بینیفیشل ویڈیو رہی ہو تو ہمارے چینل کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور کافی اچھا کونٹنٹ آپ کو مل جائے گا انٹرویوز بغیرہ جس سے آپ کو موٹیویشن مل سکتی ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ